پچھلے کہیں ایک دنوں سے ملٹنٹ اٹیکس میں شدت آ رہی ہے اور اس میں آئے دن ہم اس طرح کی خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پھلانی جگہ پر اٹیک ہوا اس جگہ اٹیک ہوا اس جگہ اٹیک ہوا اور آج بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے راجوری کے گنڈا علاقے سے جہاں پر ملٹنٹ نے پھر سے ایک بار نئے ایک اسٹیبلش کیمپ جو آرمی کا ہے اس پر حملہ کیا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کہیں ایک جو سیکیورٹی فورسز اہلکار ہے وہ اس میں زخمی بتایا جاتے ہیں اور اس میں کچھ جو سیکیورٹی فورسز اہلکار ہے ان کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے اور یہاں پر پورے اس علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے اگرچہ یہ جو ہمیں لوکل سورسز سے پتا چلا ہے کہ ایک میجر اٹیک تھا یہ اور میجر اٹیک کے بعد یہاں پر ابھی ان کی تلاش جاری ہے اور یہاں پر تمام جو سیکیورٹی فورسز کے ایکسٹرا نفری ہے ان کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا ہے اس میں ایس او جی آرمی اور سی آر پی ایف کے علاوہ یہاں پر جمہو کشمیر پولیس بھی اس پورے علاقے کو اب محاصرے میں لیا گیا ہے اور اس میں یہ آپ کو میں بتاؤں کی پچھلے کہیں ایک دنوں سے جس طرح سے آئے دن ہم یہ خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ ہر ایک جگہ سے جو راجوری ڈوڈا ریاسی اور جو دیگر جو لو سی کے نزدیک علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کے حملے ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہاں پر اب بلیم گیم جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے اس میں سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ یہاں پر ہر ایک کو کٹ گرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس میں جو سنٹرل گورنمنٹ ہے ان کے بشمول یہاں پر جو پولیس ہے ان کو بھی یہاں پر کٹ گرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور جو انفلٹریشن یہاں پر بتائے گئی ہے کہ ہوئی ہے اس میں کہیں ایک جو ملٹنس ہے وہ اس پار آئے ہیں اور لانچنگ پیٹ جو ہے وہ بھی اس فراق میں ہے کہ وہ اس سائیڈ میں انٹر کر سکے لیکن کوتائی کہاں پر ہے اور کوتائی کیوں ہو رہی ہے وہ کیسے یہاں پر آتے ہیں اور کیوں ہمارے بورڈرز جو ہے کافی زدہ بلیمز کیے جاتے ہیں کلیمز کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر بورڈرز کو سیل کیا گیا ہے کوئی بھی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے تو اس طرح کے انفلٹریشن کیوں ہو رہے ہیں پچھلے کہیں ایک دنوں سے یہاں پر سیاسی جو لیڈرز ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں اور اگرچہ یہاں پر کہیں ایک بندبست اس کے لیے کیے گئے تھے کہ الو سی پر نہیں نہیں تارے بچھائی گئی تھی اور اس طرح کے جو کیمراز ہے وہ بھی سیٹ اپ کیے گئے تھے لیکن آج بھی انفلٹریشن نہیں رک پا رہی ہے اس طرح کی باتوں کا خلاصہ یہاں پر آئے دن ہم دیکھتے آ رہے ہیں کی سیاسی لیڈرز کر رہے ہیں لیکن آج بھی ایک بڑا اٹیک ہوا ہے گنڈا راجوری میں جہاں پر بتا جاتا ہے کہ کہیں ایک سیکیورٹی فورسز اہلیکار جوان جو ہے وہ زکمی ہوئے ہیں اور اس میں کچھ جو سیکیورٹی فورسز اہلیکار کی حالت تشویش بتائی جارہی ہے پچھلے کہیں ایک دنوں سے یہاں پر آہ اگر دیکھیں گے یہ ناؤ جون سے لے کر ابھی تک اگر آہ جو اسٹیمیٹ کریں گے تو قریب قریب درجن سے زائد اس طرح کے ملٹن اٹیکس ہوئے ہیں اور اس میں کہیں ایک سیکیورٹی فورسز اہلیکاروں نے اپنی جان بھی گوائی تھی اور اس میں قریب قریب نصب درجن سے زیادہ جو ملٹن سے وہ بھی ان حملوں میں یعنی ان اٹیکس میں یا انکاؤنٹر اس میں مارے جا چکے ہیں آج بھی یہ گنڈا راجوری سے ایک حبر آ رہی ہے جہاں پر جو ہمارے سر لیڈ جوڑے ہیں ان کے لیے میں پھر سے بتاؤں کی گنڈا راجوری میں ایک میجر اٹیک بتایا جاتا ہے کہ ہوا ہے یہاں پر جو نیا اسٹیبلشمنٹ کیمپ آرمی کی طرف سے کیا گیا تھا اس پر ملٹنٹو نے حملہ کیا ہے جس میں کہیں ایک سیکیورٹی فورسز اہلیکار زخمی ہوئے تھے اگرچہ یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر سے کہیں ایک جو آرمی کیمپس ہے ان کو یہاں سے ٹرانس پر اب جمہو کیا گیا ہے اور ان کو نئے نئے جو جگہ ہے اس میں بینکرز بنانے یا کیمپس اسٹیبلش کرنے کی بھی ہدایت دی گئی تھی لیکن تہام ابھی جو ملٹنٹ اٹیکس ہے وہ رکنے کے نام رکنے کا نام نہیں لے رہے ہے اور اس طرح سے آج بھی ایک میجر اٹیک بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر راجوری میں ہوا ہے جس میں کہیں ایک سیکیورٹی فورسز اہلیکار زخمی ہوئے ہیں فردوسلائی جیکی نیوٹری سنگر